دوستو رکی پانٹنگ کو کون نہیں جانتا آسٹریلیا کے بہترین بیٹسمن جو گیپ کے اندر بال کو بھیجنے میں ماسٹری رکھتے ہیں ستر سینچوریز ٹیسٹ اور ونڈے کی ملا کر ان کے نام ہیں اور تیرہ ہزار رن سکور کرنے والے کچھ کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں شخص نے ان سے پوچھا کہ رکی پانٹنگ صاحب آپ اس گیپ کے اندر بال کو کس طریقے سے مار دیتے ہیں اور کھلاڑی اس طریقے سے نہیں کر پاتے جس طریقے سے آپ گیپ ڈھون لیتے ہیں انہوں نے بڑی چاندار طریقے سے جواب دیا کہ جب ایک کھلاڑی فیلڈ پہ جاتا ہے تو وہ فیلڈ کو اسیس کرتا ہے وہ فیلڈرز دیکھتا ہے ایسا ہی میں بھی کرتا ہوں اور میری آنکھیں ہر فیلڈر کے اوپر لگی رہتی ہیں میری آنکھیں ان فیلڈرز کو دیکھتی ہیں میرا مائنڈ ان فیلڈرز کو نہیں دیکھتا میرا مائنڈ ان فیلڈرز کے بیچ کے گیپ کو دیکھتا ہے اور جب میں کھیلتا ہوں تو آٹومیٹیکلی میری بال میرے رن ان گیپ کے بیچ میں سے جاتے ہیں کہ میرا فوکس ان گیپ کے اوپر ہوتا ہے ہاں میں دیکھ ضرور فیلڈرز کے اوپر راہ ہوتا ہوں لیکن میرا دھیان ان گیپ پہ ہوتا ہے تو ایسے ہی ہماری لائف کے اندر بھی ہے کہ اگر ہمارے سامنے آبسٹیکلز آئیں گے اگر پرابلمز آئیں گی تو ان کے ساتھ ساتھ اپورچنیٹیز کے گیپ بھی رہیں گے تو ہمارا فوکس اگر صرف آبسٹیکلز پہ رہے گا ان فیلڈرز پہ رہے گا تو ہماری بال ان کے پاس ہی جائے گی اور ہماری زندگی کو ایک کرکٹ کے میچ کے ساتھ ہی آپ کمپیر کر سکتے ہیں کہ آج ہماری زندگی کا بھی مقصد ہے دن گزارنا سکسس پانا جس طریقے سے ایک کرکٹر رن بناتا ہے آؤٹ نہیں ہونا لیکن رن بنانا ہماری زندگی کا مقصد ہے اس رن بنانے کے لیے ہمیں ان فیلڈرز کو نہیں دیکھنا ہمیں ان کے بیچ کے گیپ کو دیکھنا ہے ان اپورچنیٹیز کو دیکھنا ہے وہ اپسٹیکلز کے بیچ میں جو اپورچنیٹیز ہیں ان کو دیکھنا ہے یہی ہے ریکی پونٹنگ کی بات کی جو سیکھ کہ ہمارا فوکس اگر اپسٹیکلز پہ رہے گا ان اپورچنیٹیز پہ نہیں رہے گا تو ہمارے کو وہ اپورچنٹیز نہیں ملے گی ہمارا فوکس اس ریکی پونٹنگ کی سوچ کی طرح ہونا چاہیے کہ جو گیپس کے اوپر دھیان رکھتا ہے اور ہم جب اس چیز پر دھیان رکھیں گے تو ہم رن پر رن بناتے چلے جائیں گے اسی ریکی پونٹنگ کی طرح اس کے ساتھ ساتھ ایک وکٹ کیپر ہے ویسٹ انڈیز کا وہ پریکٹس کے دوران اس کی ایک انگلی ٹوٹ گئی کیچ پکڑ رہا تھا بال لگی اور انگلی ٹوٹ گئی اور وہ جا کے اپنے چینجنگ روم میں بیٹھ گیا اور رونے لگ گیا کہ میری انگلی کیسے ٹوٹ گئی تو اس کے کوچ نے کہا کہ ایک انگلی ٹوٹی ہے تیرے پاس ابھی نو انگلیاں صحیح باقی ہیں اس نو انگلیوں سے کھیج ایک انگلی پر دھیان مت دے تو دوستوں آپ کے پاس ہمیشہ اپورچنٹیز ضرور رہیں گی آپ ان اپورچنٹیز کو دیکھئے اگر آپ کا دھیان اس ٹوٹی ہوئی ایک انگلی پر رہے گا تو آپ کھیل نہیں پائیں گے لیکن اس ایک انگلی کو ہٹا دیں گے تو آپ کے پاس نو اچھی انگلیاں رہیں گی اگر آپ ان کے ساتھ کھیلیں گے تو آپ کھیلیں گے اس ویکٹ کیپر نے اپنے کوچ کی بات کو دیکھا سنا سمجھا اور جا کے ان نو انگلیوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا تو اس طریقے سے ہی ہماری لائف کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ہم کیا چیز دیکھتے ہیں ہم اپنے اوبسٹیکلز کو دیکھتے ہیں ہمارے سامنے آنے والے چیلنجز کو دیکھتے ہیں یا ہم اپنے آنے والے اپورچنیٹیز کو دیکھتے ہیں جس پہ بھی فوکس کریں گے وہی چیز ہمیں ملے گی اگر آپ چیلنجز کو دیکھیں گے تو آپ کو چیلنج نظر آئے گا اگر آپ اپورچنیٹیز کو دیکھیں گے تو آپ کو اپورچنیٹیز نظر آئیں گی